دوستو جامن ادویاتی خواز کے وجہ سے بہت مشہور پھل ہے جامن کئی امراض میں استعمال ہوتا ہے پھل، چھال، بیچ اور پتے سب ہی کو استعمال میں لائے جاتا ہے اس میں دفعہ کینسر، دفعہ وبا، دفعہ زیادہ بیتیس خوبیاں پائی جاتی ہیں جامن کا صدہ بہار درکت ایک سوفٹ تک اونچا جا سکتا ہے تیزی سے بڑھتا ہے اور سو سال سے زائے درسے تک زندہ رہتا ہے اس کی لکڑی خاصی سخت ہوتی ہے اور اسے فرنیچر، ریلوے ٹریک اور گھروں کی تعمیر میں استعمال میں لائے جاتا ہے پھل کے بیچوں کو خوشک کر کے سفوف بنا لیا جاتا ہے پھل سے سکواش، سرکا، جیلی، جوس، اچار، مشروبات وغیرہ بنایا جاتے ہیں جامن کھٹا میٹھا اور موہ میں خوشکی پیدا کرنے والا پھل ہے جامن سے بنا کر سرکا پیٹ، درد، بدحازمی، بھوک کی کمی اور جگر کے امراض میں فیدہ دیتا ہے جامن شگر لیول کم کرتا ہے، جامن زیاہ 32 میں مفید ہے جامن دانتوں اور مسونوں کی صحت بہتر بناتا ہے دوستو جامن میدے کے لیے ایک ٹائنک کا کام کرتا ہے جامن حازم ہے، جامن پیٹ کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے جامن گلوکوز کی مقدہار بڑھانے سے روکتا ہے اس کے لیے تازہ جامن یا اس کا خوشک سفوف دو چمچ دن میں دو بار استعمال کیا جاتا ہے جامن قابض ہونے کی وجہ سے یہ مزمن پیچش میں مفید ہے جامن پرانے سال کے علاج میں مفید ہے درد کی صورت میں جامن کا جوس نمک کے ساتھ محسر ہے یہ جامن دفاع بیکٹریل ہے یہ جسم میں موجود کیڑوں کی صفائیہ کرتا ہے دوستو جامن پیشاب آون ہے جن لوگوں کو پیشاب رک رک کے آتی ہو تو وہ جامن کے استعمال لازمی کریں جامن کھون کو صاف کرتا ہے جامن جسم سے انفیکشن کو ختم کرتا ہے جامن سوزش کو دور کرتا ہے جلد پر رنگ وارم انفیکشن میں جامن سے بنا لوشن استعمال کیا جاتا ہے جامن کینسر سے بچاتا ہے جامن جگر کو تحریر کرتا ہے جامن جگر کے امراض میں مؤثر ہے دوستو جوس یا اس سے بنا شربت دن میں تین بار استعمال کرنا پیشاب کی رکاوٹ اور مسانے کی جلن دور کرتا ہے جامن میں بواسیر کا علاج بھی موجود ہے دوستو خونی بواسیر کا گھرلو علاج ہے اس کے لئے روزانہ صبح جامن نمک کے ساتھ دو تین ماہ مسلسل استعمال کیا جاتا ہے جامن بواسیر کے مسلوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے دوستو اس کے لئے جامن کے چھلکے کو پتھر پر پانی میں گس کر دن میں دو بار بواسیر کے مسلوں پر لیب کرنا مسلوں کو خوش کرتا ہے جامن فرات بخش اثرات رکھتا ہے جامن شگر لیول کم کرتا ہے زیادہ مقدار میں جامن کھانا کھانسی اور پپڑوں میں بلگم پیدا کرتا ہے جامن کی چھلکا جو شاندہ بد آدمی اسحال اور مضمن میں استعمال کیا جاتا ہے جامن کی چھلکا جو شاندہ موں کا السر مسلوں کی بیماریاں اور موں کے چھلوں کے لئے بطور موت واش بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو جامن کی تازہ چھل ایک طولہ کو آدھا پاو پانی میں رگڑ کر اور چھان کر صبح اور شام پلانا عورتوں کے حیز کی زیادتی میں مفید ہے جامن سے لیگ کوریا کا علاج بھی کیا جاتا ہے دوستو اس کے لئے جامن کی چھال سایا میں خوشک کر کے کیڑا چھان کر چار ماشہ صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے عورتوں کا لیگ کوریا دور ہو جاتا ہے اور دوستو جامن کو گرتے عمل کو روکنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کے لئے جامن کی ایک طولہ چھال آدھا پاو پانی میں رگڑ کر اور چھان کر پلانا گرتے ہوئے عمل سے بچاتا ہے جامن کی پتوں میں طاقتور دفائل بیکٹریال اثرات پائے جاتے ہیں اس کے پتوں کو جلدی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے ٹوٹ پاوڈر میں بھی پتوں کو ڈالا جاتا ہے پتوں کو پرفیون بنانے اور سابن کو کشبو دینے کے لئے کام میں لائے جاتا ہے اور دوستو جامن کو پیاس کی زیادتی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کے لئے جامن کی چھال آدھا پاو پانی میں رگڑ کر چھان کر صبح اور شام پلانا زیادتی پیاس میں مفید ہے دوستو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید دکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل ویڈیس علاج کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن یعنی گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تو چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ